جبیں بتائیے گا یاسر کون ہے کہاں سے ہے اس فیلم میں کیسے آیا سمائل بھئی میرا نام یاسر شرار ہے میں لوور دیر ہوں ایک پسماندہ علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے دیر کا جو سلطنت ہے تقریباً پہلا سکول نائنٹین سیونٹیز میں بنا دیر میں تقریباً کوئی مجھے دو ہزار ایک میں میں راولپنڈی شفٹ ہو گیا راولپنڈی میں پھر وہی جدوجہ جاری رہی رائز انفال دے کے کافی سارے اس کے بعد جو ہے وہ پڑھائی کی طرف دیان گیا تو پڑھا کچھ الکا پلکا بی ایس انگلیش کی ہے نام علی اسلام آباد سے اس کے بعد ٹرڈیشنل طریقے سے جو ایک جاپ سیکنگ کی جو سٹرگل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا بجائے اس کے میں نے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں اور موبائل وغیرہ یہ چیزیں او ایلکس پہ بیچنی سٹارٹ کر دی اور کرتے کرتے پھر دراز کا پتہ چلا دراز کے بعد جو ہے وہ شاپیفائی لوکل ای کومس کا پتہ چلا تو کرتے کراتے جرنی کانٹینیو رہی تو ٹرڈیشنل طریقے سے ہٹ کے میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچا تو الحمدللہ بہت اچھا اچھا اس ٹائم میں آپ جو سٹرگل کر رہے تھے آپ کو کوئی رستے کا پتہ تھا انویسمنٹ تھی آپ کے پاس دیکھیں اسمائل بھائی نہ تو ڈگری کے دوران رستے کا پتہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کیریئر کانسلنگ تو ہوتی نہیں آپ کو جس سبجیکٹ میں ایڈمیشن مل جاتے بس وہی آپ کی ڈگری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ٹریک بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ڈگری کے بعد کہا جانا ہے تو سیم لائک ادرز کوئی ٹریک نہیں تھا بس چلتے رہے چلتے رہے نہ کوئی انویسمنٹ تھی نہ کوئی سپورٹ تھا بس بالکل سکریچ سے سٹارٹ کی ہے اور الحمدللہ اللہ نے مدد کی ہماری تو کوئی وقت نہیں ہے اللہ نے مدد کی تو اس فیلڈ کی طرف آپ کیسے آئے کہا وہ پہلا پوائنٹ جہاں پہ آپ کو ریالائز ہوا کہ یہاں بھی ایک دنیا ہے میں نے تقریباً ڈگری کے بعد ایک کال سینٹر میں جواب کی ظاہر ہے آج کل تو نوجوانوں کو جہاں پہ جواب نہیں ملتی کال سینٹر پہ تو ملی جائے تو میں نے بھی کال سینٹر میں جواب کی مہینہ تو وہاں سے مجھے تھوڑا ریالائز ہوا کہ یہ لوگ کر کیا رہے یہ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے یو ایس کلائنٹس کو ڈیل کر رہے اور اس کے تھوڑا بہت مجھے بلنگ کیا کہ آن لائن اگر یہ لوگ باتوں باتیں کر کر کے چیزیں سیل کرتے تو ہمارے بس تو آن لائن ایک بڑی کمیونیٹی ہے لوگ سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں نیا نیا ٹک ٹاک آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھے لوگ جو ہے وہ اپنا 5 to 6 ایوریج آورز پر ڈے جو ہے وہ سپنڈ کر رہے ہیں میں نے کہ اس کو فیس بک کی طرف میں نے اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیس بک کو جو پہلا کورس لیا تھا تقریباً دو ہزار اٹھارہ میں لیا تھا اس وقت میرے پاس پانچ ہزار روپے تھے اور وہ پانچ کے پانچ میں نے کورس پہ لگا دیئے تو وہی سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی ایک دوست نے سنا کے فیس بک پہ بھی چیزیں سیل ہوتی ہے مجھے تجسس ہوتی تھی جب اوپر سپانسرڈ لکھا ہوتا تھا میں نے کہا سپانسرڈ کیا ہوتا ہے اوپر جو لکھا ہوئے تو پھر ایک دوست نے بتایا کہ یہ تو پیسے دے کے سپانسرڈ کرتا ہے میں نے کہا ہمارے پاس بھی تو پروڈکس ہے چلے کیوں نے سپانسرڈ کیا جائے تو جیسی کیا تو ایک الگ دنیا میں چلے گئے اور وہاں سے پھر جرنی سٹارٹ ہوئی تو اس کے لیے آپ کو فیس بک ایڈورٹائزمنٹ سیکھنی پڑی کہاں سے سیکھیں وہ بیسک سٹریپ میں میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے انڈویجوال میں نے لاسٹ ٹو ویڈیوز بنائی اور جو لوگ کا ریسپونس آیا ہر بندہ جائن کرنا چاہتے کسی کو پروڈکس سیلیکشن میں کسی کو انویسمنٹ میں چلائے کہ کہاں سے کرے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شروعات کہاں سے کرے ڈیٹل مارکٹنگ سیکھے کورس کرے تو وہ بیسک سٹریپ میں جاننا چاہتا ہوں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی چنگس میں انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے انفرمیشن جب آپ کلیٹ کریں گے تو کلیٹ کرنے کے بعد وہ ایک پورا سرکل بن جاتا ہے جس کے تھوہو آپ چیزیں سیل کرتے یا وٹیور بزنس کرتے ہو اچھا ہوتا کیا ہے لوگوں کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا پتہ ہے لیکن شاپی فائی کا پتہ نہیں ہے شاپی فائی کا پتہ ہے تو سورسنگ کا پتہ نہیں ہے تو ان سب کی کمبینیشن اگر آپ دیکھیں اس میں ٹوٹل پروسس ہی کتنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہلکی پول کی داخل پاکستان میں اس لیول کی ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کو نہیں چاہیے جس لیول کی ہونی چاہیے یہاں پہ فیس بک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے پاس ڈیٹا اتنا نہیں ہے کہ وہ بلکل ایکوریٹ آپ کو ٹارگیٹنگ اور ری ٹارگیٹنگ کر کے دے تو بلکل بیسک اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی آئے تو آپ کا کام چل جاتا ہے اس کے بعد ویب ڈیولپمنٹ جو کہ شاپی فائی ڈرائگن ڈراب الیمنٹر والے ترتیب ہے وہ اگر ہلکی پول کی نالج آپ کو آ جاتی ہے تو وہ ہے اور اس کے بعد فیزیکلی آپ کی اپنی تگو دو پہ ڈیپینڈ کرتے کہ فیزیکلی جا کے آپ پروڈکٹ کہا سے ہنٹ کرتے ہو کہا سے سورس کرتے ہو وہ تو ہماری ڈیلی روٹین کا کام ہوتا ہے تو وہ ہر کوئی کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں تو ایک پورا بزنس پلان بن جاتا ہے اور اس کو پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہو اور وہاں سے پرافٹ جنریٹ کرتے ہو